اسلام علیکم ویورز لیئر فارمنگ پاکستان میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں بات ہم کریں گے بریڈز کے حوالے سے بریڈز کی کتنی اقسام ہے کون سی قسم آپ کو جو ہے ڈالنی چاہیے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں یہ 85% لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کون سی بریڈ اچھی ہے تو کون سی بریڈ ہم ڈالیں ویورز اس کا تھوڑا انٹروڈکشن میں آپ کو کروا دوں کہ جو بریڈز ہمارے پاس موجود ہیں لیئر فارمنگ وائٹ لیئر جو ہے یہ اس میں نوواجن ہائی ٹیک ہو گئی لسل ہو گئی بوانز و 36 و 98 ہائی ٹیک نکچک تو یہ ساری بریڈز ویورز جو ہیں یہ امپورٹڈ بریڈز ہیں یہ پاکستان کی کوئی بریڈی میں سے نہیں ہے یہ سارا امپورٹڈ بریڈ ہے اور یہ امپورٹڈ اس کا جو سارا سسن ہے پاکستانی جو بریڈ ہے ویورز وہ صرف ہمارے پاس جو دیسی ہے چیزیں لیسی چکس ہمارے پاس موجود ہیں بس وہ ہی ہماری پاکستان کی وہ بریڈ ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایگز جو ہے پراپر ایگز ہمیں نہیں دیکھتی ہیں اتنے ہنڈے ہمیں نہیں پروائیڈ کرتے ہیں تو اس لیے یہ امپورٹڈ بریڈز جو ہیں ساری استعمال کی جاتی ہیں اور بریڈز جو ہے جو امپورٹڈ محال ہوتا ہے آپ کو سارا پتا ہے کہ ان کو جب ان کا مطلوبہ اٹموسفیر پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ اپنی بیسٹ ایفیشنسی دکھاتی ہیں اور سب سے بہترین کار کردیگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اب بیسٹ اٹموسفیر کیا ہے مطلب ان کو جو اس کا حساب سے جو ان کی ساخت یا حساب سے ان کو تیمپریچر چاہیے ہم ان کو وہ تیمپریچر پروائیڈ کریں جتنے خوراک ان کو چاہیے جو خوراک ان کو چاہیے ہم ان کو وہ پروائیڈ کریں ان کی جو ایکسینیشنز ہیں پر ہم وہ ٹائم تو ٹائم اس کو کروائیں تو یہ ساری چیزیں جب ہم ٹائم لی ان کے ساتھ کریں گے تو ان کی جو ہے ان کی ساخت مطابق ان کو سب کچھ ملے گا تو ان کی پروڈکشن جو ہے سب سے بہترین آپ کو ملے گی ایمن آپ دیکھنے نائنٹی سکس پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ تک بھی یہ جو ہے دے جاتی ہیں اب یہ نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسنٹ دیتی پروڈکشن کہاں پہ ہیں ان کو اٹموسفیر جو ہے آئیڈیل ملتا کہاں پہ ہے تو یہ ساری باتیں بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیج میں رکھنے سے اور جو آپ کے کنٹرولڈ شیڈ ہیں جو آٹومیٹک کنٹرول شیڈ ہوتے ہیں بسیکلی وہ انوائرمنٹل کنٹرول ہوتے ہیں کہ جتنا انوائرمنٹ آپ نے ان کو پروائیڈ کرنا ہے جتنا آپ انوائرمنٹ ان کا سیٹ کر دیں گے آپ کو وہ جو ہے انوائرمنٹ وہاں پہ اندر ملتا رہے گا ان کی جو سارے فین وغیرہ ہیں آٹو آن آف ہوتے ہیں ٹیمپریچر کے حساب سے اس حساب میں جو ہے سسٹم یہ سارا چلتا رہے تو ان کی جو ساری ہے جو کوالٹیز ہیں اسی صورت میں کام کرتی ہیں جب ان کو ان کے حساب کا ان کے لیول کا ان کی ساخت کے مطابق ان کی جو ہے جنریشن کے جو اکارڈنگ ہے ہم ان کو اٹنوسفیر پروائیڈ کریں گے تو یہ سارا ہیورز ان کو ملے گا کنٹرول شیڈ ہو جائیں کیج میں ڈال کے سیمی کنٹرول ہو جائیں کیجز کے اندر رہ کے یہ جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں اور ان کا وہاں پہ ریزلٹ بھی جو ہے اس کو اس کی پروڈکشن پرسنٹری جاتی ہے وہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ اس کا مطلب ہم جتنی آئیڈیل اس کی پروڈکشن ہے ساری کی ساری ہم وہاں سے لے سکتے ہیں اور جہاں تک بات کریں ہم اوپن شیڈز کی تو اوپن شیڈز جو ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہم اسی صورت میں بناتے ہیں جب ہم اس کو کنٹرول کو میں رکھنا کہ یہ صرف اور صرف ایک جبار کا کام ہے یہ کوئی پروپر سیٹپ نہیں ہوتا ان کو امپورٹڈ جو ہیں بریڈز جو ہیں جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں وائٹ لیئر جو ہے ان کو اوپن شیڈز میں رکھنا جو ہے یہ ایک ہمارا اسے کہتا ہے کہ دیسی توٹکا ہوتا ہے یہ کوئی اکارڈنگلی اس کے حساب سے ان کے انوارمنٹ کے حساب سے یا ان کی جو ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ ان کو کیا کیا چاہیے ان کے جسمانی جو ساری پروڈکشن کے حساب سے اس میں اوپن شیڈز کے اندر یہ اتنی کمفرٹیبل اس طرح سے نہیں ہوتی نہ ہم ان کو پراپر انوارمنٹ دے سکتے ہیں اب یہ اندازہ لگا لیں کہ جب یہاں پر سخت گرمی ہوتی ہے تو اوپن شیڈز کے اندر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا اس کا کوئی سیفٹی پریکاشنز آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں آپ کو جو جو گراؤنڈ کا ٹمپریچر ہوگا وہی ان کو اندر مل رہا ہوگا اور اتنا یہ سیہ نہیں باتی ہے جس واجہ سے کچھ نہ کچھ موٹیلٹیز بھی گرمیوں میں ہوتی ہیں اسی طرح سے ٹھانڈ ہے ٹھانڈ کو گرم پوری پرپر طریقے سے نہیں روک پاتے کبھی کچھ نہ کچھ موٹیلٹیز ہوتی رہتی ہیں تو یہ ساری جو چیزیں آتی ہیں اس میں اوپن شیڈز میں جو کنٹرول اور سانی کنٹرول شیڈز میں کیجیز کے اوپر نہیں آتی ہیں بہت کام آتی ہیں اس میں یہی کوئی وائرل ڈیزیز اگر خدا نہ خواستہ آج ہے تو آج ہے اس سے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے کنٹرول شیڈز جو ہیں ادر وائز جو ہیں آپ ڈارنلی جو بیماریاں جو اوپن شیڈز والے فیس کرتے ہیں وہ ان کو دیکھنے کو نہیں ملکنی ہے تو بریڈز ویڈز ساری کی ساری اچھی ہیں بات صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کی کیر کتنی آپ کر سکتے ہیں آپ ان کی جو ہے پروڈکشن کس طرح سے پروڈکشن اچھی ان کی لے کے آسکتے ہیں ان کی گروہت آپ کیسے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کتنی آپ کے شگر آپ اوپن شیڈ میں ڈا دیں تو کتنی آپ کی صفائی سترائی ہے آپ اس کو کتنا گرمیوں میں تھنڈا پانی کیسے پروائیڈ کرتے ہیں سرگیوں میں تازہ پانی کیسے پروائیڈ کرتے ہیں وہ ساری اوپن شیڈ میں آپ کی ٹوٹل محنت میں کام کرنا جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ اتنا ہی اس سے اس کی پروڈکشن بھی لے سکیں گے اس کی گروہت بھی اچھی کر سکیں گے تو بریڈز انپورٹیڈ جو ہیں سب اچھی ہیں اور یہ جتنی بھی آپ سننے کا آپ کے ملتی ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تینٹی پرسنٹ پاکستان میں دیس پرسنٹ لوگوں نے کوئی ڈالی ہوگی دس پرسنٹ نے کوئی بیس پرسنٹ نے کوئی یعنی کہ یہ ساری کی ساری یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں اور کچھ نا کچھ پرو� ہے ایک عنی کا حیچ کیا جاتا ہے یہ سسٹم یا پہ چل رہا ہے پاکستان میں تو یہ بڑی عدی یہ کیا نہیں جو کہ وہ unint دیکھ تو اس کو ڈالا کر اچھ کروں اور ہاں پہ عیس سے آگے اس کو کرتے رہے اس کی پروڈکشن دیکھ جاتی ہے اس کی گروت دیکھ جاتی ہے اس کی مورٹیلٹی پرسنٹیج دیکھ جاتی ہے اس کے بعد کسی نہ کسی بریڈ کو جو ہے ایمپورٹ کیا جاتا ہے یا اس کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بریڈ جو ہے ڈال لیں تو بریڈز آلموس یہ جو ساری جو رننگ ہیں یہ سب کی سب ٹھیک ہیں سب صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان پر کتنی محنت کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو آپ پال کے لے آ سکتے ہیں اس کے جو اس کے کمپنی کے حساب کے مطابق آپ نے کتنی فیڈ ان کو دینی ہے کب آپ نے کونسی ویکسینیشن کرنی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے آپ نے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے تو اس ٹوٹلی اپ ٹو یو آپ اس کو صرف ویڈ کوئی سی بھی آپ لے لیں لیکن اس پر محنت آپ کو کرنا ہوگی تب آپ اس کا جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو اس سے آؤٹ کم آپ لے سکتے ہیں تو یہ اپنی اپنی جیب کے مطابق ہر کسی نے کام کرنا ہے جو اپن شیڈ ڈال رہا ہے اس کے اگر کنٹرول شیڈ ہر کوئی نہیں ڈال سکتا ہے وہ ہی انویسمنٹ ہے کیجیز بھی ہر کوئی اپنی 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 جیب کے مطابق اس کی سیلیکشن کرنی ہے اور آپ یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ اپن شیڈ میں جو بیڈ آپ ڈال رہے ہیں آپ اگر وہی بیڈ کنٹرول یا سمی کنٹرول میں ڈالیں گے تو آپ کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی آپ کی جو ہے موٹیلٹی ریشو بھی کم ہو جائے گی اور آپ کو پروڈکشن بھی اس کے زیادہ ملے گی تو یہ ساری چیزیں